اسلام علیکم میں ہم کی فوڈ ایکسپرٹ آپ دیکھیں لیشنز نیزی فوڈینز آج ہماری ریسپی ہے چوکلٹ کیک جس کے لئے ہمیں چاہیئے جار انڈے ایک کپ چینی ایک کپ مائدہ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا اور اس کے علاوہ کوکا پاورڈر آدھا کپ اور تیل یا مکھن جو ہے وہ آدھا کپ یہ ساری چیزیں آپ میں لے لینے کے بعد اچھی طرح سے جو آپ میں انڈے ہیں چار ان کو چینی کے ساتھ آپ آئسنگ شگر بھی لے سکتے ہیں بیٹ کر لینا ہے جو کہ ایک سے دو منٹ کے اندر ہو جائیے اگر آپ آئسنگ شگر لے رہے ہیں تو ہنڈر گرام لیں گے اور اگر آپ دوسری شگر لے رہے ہیں گنلیٹڈ تو آپ ایک کپ لیں گے اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ میں سب سے پہلے جو ہے سب سے اینڈ پر جو چیز آپ میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوکا پورٹر کوکا پورٹر جو ہے آپ سب سے اینڈ میں ایڈ کر کے آپ کونسسٹنسی جو ہے اس کی بہتر کر لیں گے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے کے بعد آپ میں پین کو گریس کر لینا ہے اور اس میں جو آپ کا میٹیریل آپ نے بنایا ہے اس کو پور کر لینا ہے یہ سارا کا سارا جو پروسیجر ہے آپ کا میٹیریل میکنگ کا یہ دو سے تین منٹ کا کام ہے چاہے آپ ہاتھوں سے کر رہے ہیں یا کوئی پیٹر یوز کر رہے ہیں تو یہ ایزیلی آپ کا دو منٹ میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو چوکلٹ میٹیریل سے بھرے وہ پین کو جو ہے کیک میں رکھنا ہے میکرو ویو اوون میں ٹین منٹ کے لیے جس کی پاور ہوگی ہنڈرٹ اس طوران جب آپ یہ ہنڈرٹ پاور پر جب دس منٹ کے لیے آپ اس کو بیک کر رہے ہوں گے اس طوران آپ نے گناش تیار کرنا ہے گناش کے لیے آپ کو کیا چاہیے کیونکہ ہم چوکلٹ کیک تیار کرنے لگے ہیں تو ہمیں چوکلٹ کیک کا میٹیریل تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ہنڈرٹ ایم ایل کوئی فریش کریم چاہیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ٹوٹ ہنڈرٹ گرام ڈارک چوکلٹ بھی لے سکتے ہیں ان کو لینے کے بعد آپ نے جو ہے جو کریم ہے اس کو لو فلیم پر رکھ دینا ہے یا پھر آپ مائکروویم میں 15 سیکنڈ کے لیے رکھ سکتے ہیں جب اس میں سیمرنگ سٹارٹ ہو جائے گلبلے آنا سٹارٹ ہو جائے جیسے گرم ہوتی ہے آپ نے سٹاپ کر دینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چار سے پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کی چوکلٹ جیسے ہی آپ جو ہے وہ اپنی چوکلٹ ایڈ کریں گے تو چوکلٹ آٹومیٹک جو ہے ملٹ ہونا سٹارٹ ہوگی آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے آپ کا گناش جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب آپ کا جو ریڈی کیک ہے آپ نے اس ریڈی کیک کو اوپن کر لینا ہے سانچے سے نکال لینا ہے سانچے سے نکال لینے کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور اس کو جو ہے پروپر طریقے سے گارنش کر لینا ہے آپ گارنش کرنے کے لیے جو آپ نے اپنا گناش چوکلٹ کا بنایا ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اوپر اس کے علاوہ اپنی طرف سے اگر آپ کو ڈرائی فوٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی اور چیز سے گارنش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا ڈیلیشیس سا جو ہے وہ کیک بن کر تیار ہے اب آپ انجوائے کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ اس کا کی ویڈیوز دیکھنے کے بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ